بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بہت پر سکون ہو گئی تھی کہ اس بچی کی جان بچا لی ہے لیکن میرا شوہر مجھے خونخار نظروں سے دیکھنے لگا تھا اس نے ایک چھٹکے سے میرا گلہ تو بوچھ لیا تھا وہ بچہ ہم دونوں کو کافی گھبراتے ہوئے دیکھ رہا تھا میرا شوہر مجھ سے بوچھنے لگا کہ یہ بچہ تمہارا کیا لگتا ہے جو تم نے اس کے خاطر میرے ساتھ بتمیزی کی ہے میں نے اس سے کہا کہ میں نے اس اب انسانیت کے خاطر کیا ہے میرا شوہر میری بات پر ہنسنے لگا تھا کچھ دیر بعد وہ مجھے ایک گوری کے سامنے لے کر آیا تھا اس نے مجھے گن تھمائی اور کہنے لگا کہ اس گن میں جتنی بھی گوڑیاں ہیں وہ ساری اس بوری میں اتار دو اس سے تمہارا ڈر ختم ہو جائے گا لیکن اگر تم نے ایسا نہ کیا تو میں تمہاری اممہ کی جان لے لوں گا یہ سن کر تو میں بہت ڈر گئی تھی میں نے فوراں ہی وہ ساری گوریاں اس بوری کے اندر اتار دی تھی لیکن اس بوری سے تو خون نکلنے لگا تھا میں یہ دیکھ کر حیران رہ گئی تھی میرے شوہر نے جب وہ بوری کھوڑی تو میرے سر پر تو آسمان کر گیا تھا کیونکہ اس کے اندر تو میرا نام آفرین ہے اممہ نے جیسے ہی میرا رشتہ دیکھ کیا تھا تو میں اممہ کو کہنے لگی تھی کہ اممہ پلیز ایسا مت کرو وہ انسان بہت سالم ہے سہرہ گاؤں اس کے نام سے خوف کھاتا ہے اور آف ہو کہ مجھے اس کی بیوی بنانا چاہتی ہو لیکن اممہ کہنے لگی کہ بیٹا وہ پورے گاؤں کا سب سے امیر بندہ ہے جب تمہاری اس سے شادی ہو جائے گی تو دیکھنا تمہاری زندگی سمر جائے گی یہ سوچ کر میں حیران ہو گئی کہ آخر ایسا کیسے ہو سکتا ہے لیکن اممہ نے میرا رشتہ اس ظالم انسان کے ساتھ پکا کر دیا تھا سب مجھے دیکھ کر آسنے لگے تھے سارے گاؤں والے حیران تھے کہ اتنے بڑی عمر کے ظالم انسان کے ساتھ میری اممہ نے میرا رشتہ کر دیا ہے اسے تو کوئی اپنی بیٹی دینا بھی نہ چاہے پر میری قسمت لکھی جا چکی تھی کچھ ہی عرصے بعد میری اس کے ساتھ شادی ہو گئی اس کا گھر کہنے کو تو بہت ہی بڑا تھا ہر طرف نوکر چاہ کر تھے گاؤں کے جتنے بھی مزدور تھے وہ سب اسی کی گھر پر کام کرتے تھے ایک دفعہ تو میں یہ دیکھ کر حیران ہو گئی تھی لیکن اس نے اگلے ہی پل مجھے پکڑا تھا اور وہ کھینچ کر مجھے اس روم کی جانب لے گیا تھا جہاں عجیب ویڈیپ سے دھانچے پڑے تھے میں تو یہ سب دیکھ کر حیران ہو گئی تھی مجھے تو اس سے فحشت ہو رہی تھی میں اب روز یہی سوچتی تھی کہ کاش میری اس سے جان چھوٹ جائے لیکن میں جب بھی اممہ سے کہتی کہ مجھے اس انسان کے ساتھ نہیں رہنا تو اممہ یہی کہتی کہ دیکھو تمہیں تو اپنی نصیب پر فخر ہونا چاہیے اتنا اچھا انسان تمہیں زندگی میں ملا ہے اتنا پیسے والا ہے آج کل لڑکیوں کو اس کے علاوہ اور کیا چاہیے میں حیران ہو جاتی تھی اممہ سے کہتی تھی کہ اممہ مجھے تو اتنا بھی یقین نہیں ہے کہ اگلے روز میری آنکھ کھلے گی بھی یا نہیں کیونکہ میری تو ہر رات ہی قیامت ہوتی ہے اممہ کہنے لگی خاموش ہو جاؤ ہر لڑکی کا اپنا نصیب ہوتا ہے اور اب یہ تمہارے نصیب میں لکھا جا چکا ہے تم جتنا جلدی سمجھ جاؤگی بہتر ہے میں رات کو بیوسی کے آنسو بہاتی تھی کہ میں کیا کروں میرا شوہر عجیب قسم کے کھیل کھیلتا تھا وہ اس گاؤں کے معصوم بچوں کو لاتا تھا اور ان کے اوپر کانچ کے شیشے رکھ کر اپنے نشانیں ٹھیک کرتا تھا یہ سب دیکھ کر میں بہت حیران ہو جاتی تھی کیونکہ وہ بیچارے بچوں کی معصومیت کا فائدہ اٹھاتا تھا وہ بچے تھر تھر کامتے رہتے تھے لیکن میرے شوہر کو ان پر ترس نہیں آتا تھا ایک روز میں نے جیسے ہی اپنے شوہر کو سمجھایا اور انہیں احساس دلانے کی تھوڑی سی کوشش کی تو میرا شوہر تو مجھ پر ہی حصہ کرنے لگا تھا یہ سب دیکھ کر تو میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں آپ کبھی بھی نہیں بولوں گی لیکن وہ ایک بچہ جو میرے پاس پڑھنے کیلئے آتا تھا اور مجھ سے دھیر ساری باتیں کرتا تھا ایک روز وہ بچہ بھی میرے شوہر کے قبضے میں چلا گیا تھا میرا شوہر جان گیا تھا کہ میں اس بچے کے ساتھ بہت زیادہ باتیں کر دیا ہوں اور اس سے معنوس ہو گئی ہوں اسی ورہ سے اس نے مجھے تنگ کرنے کے خاطر اس بچے کے ساتھ بھی یہی کیا تھا پر میں چھپ نہ بیٹھ سکی میں نے فیصلہ کر لیا تھا میں جلدی سے ہی اپنے شوہر کو دھکا دے کر اس کا نشانہ خراب کر چکی تھی لیکن میں کہاں جانتی تھی کہ میرا شوہر میرے ساتھ اتنا برا کرے گا کیونکہ اگلے لمحے وہ مجھے جس روم میں لے کر گیا تھا وہاں پر ایک بوری پڑی تھی میرا ظالم شوہر کہنے لگا کہ اگر تم نے اس گن کی ساری گوریاں اس بوری میں نہ اتاری تو میں تمہاری اممہ کو مار دوں گا یہ دہمکی سن کر میرے ہوش اڑکے تھے میں جانے میں کہاں بھنس گئی تھی مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی میں نے کچھ سوچے سمجھے بغیر اس گن کی ساری گوریاں اس بوری میں اتارنا شروع کر دی تھی میری آنکھیں بند تھی جیسے ہی ساری گوریاں ختم ہو گئیں تو میرا شوہر کہہ کہہ لگانے لگا تھا وہ مجھ پر ہنسر آتا میں نے جیسے ہی آنکھیں کھولی تو میرے سامنے لارنگ کا مادہ بہر آ دا اور یہ دیکھ کر میری رو فنہ ہو گئی تھی میں جان گئی تھی کہ اس بوری کے اندر ضرور کوئی وجود تھا لیکن میں نے جیسے ہی اس وجود کو دیکھا تو میرا دل تھرکتا بند ہو گیا تھا میں سار و قطار ہو رہی تھی میرا شوہر اتنا سالم ہو سکتا تھا میں نے کبھی نہیں سوچا تھا یہ تو ظلم کی انتہا تھی وہ میری بیبسی کا مزاک اڑا رہا تھا اس بوری کے اندر وہ معصوم وجود تھا جو کہ اب پیچاند تھا اس کے بعد سے میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں اس سے طلاق لے کر رہا ہوں گی اب میں آئے روز اسے تنگ کرتی رہتی تھی میں اس کے پیچھے پڑ گئی تھی تاکہ وہ مجھے چھوڑ دے لیکن وہ مجھے کبھی نہیں چھوڑتا تھا وہ دن رات نشے اور جوے میں پڑا رہتا تھا اسی قلد لگ گئی تھی پر کبھی بھی اس نے مجھے چھوڑنے کی کوشش نہیں کی تھی مگر میں نے بھی حمد نہیں ہاری تھی ایک روز پھر سے جیسے ہی وہ تنگ آیا تو اس نے مجھے طلاق دے دی تھی لیکن کہنے لگا کہ دیکھنا میں تمہارا پیچھا کبھی نہیں چھوڑوں گا میں ایسی سزا دلواؤں گا تمہیں کہ میرے کیے گئے سارے گناہوں کے سزا تمہیں ہی ملے گی میں یہ سن کر حیران ہو گئی تھی لیکن مجھے اس بات کا سکون تھا کہ اب میں آزاد ہو گئی ہوں اب میں کسی کے ظلم کی زد میں نہیں آؤں گی میں کافی پر سکون ہو کر امہ کے پاس آگئی امہ کو گلے لگا کر کہنے لگی کہ امہ آج میں آزاد ہو گئی ہوں پر امہ نے تو مجھے کھینچ کر تھپڑ لگا دیا کہنے لگی تم اپنی طلاق کو اپنی آزادی سمجھ رہی ہو تم ہوش میں تو ہو تم نے کیا کر دیا ہے تم وہاں سے واپس کیوں آئی ہو تمہیں پتہ بھی ہے نا کہ اگر اس نے تمہیں پکڑوا دیا یا تم پر کوئی الزام لگا دیا تو کوئی بھی تمہیں بے گناہ ثابت نہیں کر پائے گا میں یہ دیکھ کر حیران ہو گئی تھی پر اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا میں نے امہ کو کہا کہ امہ اس نے خود مجھے طلاق دی ہے امہ کہنے لگی ٹھیک ہے میں ابھی تمہارا حلالہ کرواؤں گی یہ سن کر تو میرے ہوش اُڑ گئے تھے میرا وجود کامتے لگا تھا کہ امہ ایسی بات کیسے کر سکتی ہے میں نے امہ کو کہا دیا تھا کہ امہ میں اس سے کبھی پھر دوبارہ شادی نہیں کروں گی امہ کہنے لگی اگر تم نے اس سے شادی نہ کی تو وہ ہمیں برباد کر دے گا وہ تمہیں چھوڑے گا نہیں کیونکہ تمہیں اس کے سارے راز پتا چل گئے ہیں اس طرح وہ تمہیں کبھی بھی نقصان پہنچا سکتا ہے اسی لئے بہتر یہ ہی ہے کہ تم اس کے پاس واپس چلی جاؤ اے بہت بے بس ہو گئی تھی مجھے تو ایسا لگ رہا تھا کہ میرے وجود سے جان ہی نکل گئی ہو امہ کی باتیں میرے سر پر ہتوڑی کی طرح لگ رہی تھی وہ اب حلالے کیلئے کسی کو ٹھونڈ رہی تھی جب ایک سہیری نے امہ کو مشورہ دیا کہ اگر اس کا حلالہ ہی کروانا ہے تو کسی ایسے انسان سے کرواؤ جو اسے چھوڑ بھی دے کیونکہ آج کل تو حلالے کے نام پر فراد ہو رہا ہے مرد تو چھوڑتے ہی نہیں ہیں امہ خاموش ہو گئی تھی اگلے روز امہ کہنے لگی کہ میں تمہارا حلالہ شیدے سے کروارہی ہوں میں نہیں سنا تمہیں خوف سے کامنے لگی تھی امہ کو کہنے لگی کہ امہ ہوش میں تو ہو آپ جانتی ہونا کہ شیدہ کون ہے امہ کہنے لگی ہاں وہ میرا ملازم ہے اور دیکھنا وہ تمہیں خوش رکھے گا اور پھر تمہیں چھوڑ بھی دے گا میں حیران ہو گئی تھی میں نے امہ کو کہا کہ امہ وہ تو بالغ بھی نہیں ہے امہ کہنے لگی دیکھو یہ حلالہ خوفیہ ہوگا کسی کو بھی پتا نہیں چلے گا اس طرح وہ تمہیں چھوڑ بھی دے گا اگر کسی بڑی عمر کے مرد سے کرواؤں گی تو وہ تمہیں دیکھ کر کہاں تمہیں چھوڑے گا تم اتنی حسین ہو کوئی بھی تمہیں شادی کے بعد نہیں چھوڑ سکتا اس لیے بہتر یہی ہے کہ شیدے سے تمہارا حلالہ کروا دوں میں بہت بے بس محسوس کر رہی تھی لیکن امہ اپنی بات پر اڑی ہوئی تھی اسی طرح امہ نے میرا حلالہ شیدے سے کروا دیا تھا شیدہ امہ کا وفدار مرازم تھا جو محلے میں رہتا تھا اس کا کوئی بھی نہیں تھا اس کے ماں باپ بچپن میں فوت ہو گئے تھے وہ اب محلے کے یدیم بچوں کے رکھوالی بھی کرتا تھا اسی وجہ سے محلے کے سارے بچوں کا اس کے ساتھ کافی لگاؤ تھا میرے حلالے والے دن ہی میرا ظالم شہر وہاں آیا تھا اس نے جیسے ہی شیدے کو دیکھا تو حیران ہو گیا تھا لیکن اس کے بعد ہی شیدے کا بازو تھام کر وہ باہر لے گیا تھا امہ اور میں بہت حیران ہو گئی تھی کہ نہ جانے وہ شیدے کو کیا کہنا چاہتا ہے کچھ دیر بعد وہ اندر آیا تو شیدے کا چہرہ غصے سے لال ہوا ہوا تھا نہ جانے اس نے شیدے کو میرے خلاف کیوں بھڑھ گایا تھا میں اتنا تو جانتی تھی کہ ضرور اس نے میرے خلاف ہی کوئی بات کی ہوگی کچھ دیر بعد ہمہ نے مجھے رخصت کر دیا تھا میرے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا میں شیدے کی گھر جیسے ہی گئی تو اس کا گھر دو کمروں پر مشتمل تھا گھر کے اندر ایک چھوٹا سے کمرہ تھا جس کے اندر ہی چھوٹا سے کجن تھا شیدہ مجھ سے کہنے لگا کہ دیکھو تمہیں اپنا خیال رکھنا چاہیے اور ہاں کبھی بھی مجھ سے کسی چیز کی امید مد رکھنا میں تمہیں جلدی طلاق دی دوں گا یہ سن کر میں حیران ہو گئی تھی میں نے شیدے کو کہا کہ شیدے دیکھو میں نہیں چاہتی کہ تم مجھے طلاق دو تم ساری زندگی بے شک میرے ساتھ ہی رہو میں تمہارا بہت خیال لگوں گی لیکن میں اس ظالم شخص کے پاس پھر سے بلکل نہیں جانا چاہتی میری بات سن کر شیدہ غصے سے لال ہو گیا تھا کہنے لگا ٹھیک ہے میں تمہیں طلاق نہیں دوں گا لیکن اس کے پیچھے میری اپنی بات ہوگی میں اب شیدے کا بہت خیال لگتی تھی مگر وہ مجھے بھاؤ نہیں دیتا تھا وہ میرے ساتھ بہت غصے میں رہتا تھا میں نے ایک روز در کے مارے اس سے پوچھ ہی لیا کہ شیدے آخر میرے شوہر نے تم سے کیا کہا تھا یہ سن کر اس کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا تھا وہ کہنے لگا دیکھو اب تم میری بیوی ہو خبردار جو اپنی زبان سے کسی نام احرم کا ذکر بھی کیا مرنہ میں تمہاری زبان کھینچ لوں گا یہ سن کر میں حیران ہو گئی تھی میرے سامنے پندرہ سال کا لڑکا مجھ سے ایسے بات کر رہا تھا میں مانتی تھی کہ وہ میرا شوہر ہے لیکن وہ مجھ سے عمر میں بہت چھوٹا تھا مگر پھر بھی وہ مجھ پر ایسے روپ چھاڑ رہا تھا یہ مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا تھا میں آئے روز اممہ کو کوستی رہتی تھی ایک روز تو میں آپ اس سے باہر ہو گئی تھی اور اممہ سے ملنے چلی گئی تھی لیکن میں نے جیسے ہی دیکھا تو اممہ ہس کر میرے ظالم شوہر سے پیسے وصول کر رہی تھی یہ دیکھ کر میں سارا معاملہ سمجھ گئی تھی مگر میری زندگی تو جہنم بن گئی تھی ایک ظالم شوہر سے بچ کر دوسرے ظالم شوہر کے پاس آ گئی تھی مگر میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں اب شیدہ کو کبھی نہیں چھوڑوں گی کیونکہ اگر اس نے مجھے طلاق دے دی تو پھر سے وہ ظالم شوہر میرے پیچھے پڑ جائے گا اور یہ میں کسی بھی قیمت پر نہیں ہونے دے سکتی تھی میں اب روز کام کرتی رہتی تھی لیکن شیدہ دن کو باہر جاتا تھا وہ رات کو واپس آتا تھا میں کام سے تھک کر سو جاتی تھی اسی طرح دن گزرتے جا رہے تھے ایک روز شیدہ بہت فریش بورڈ میں تھا وہ آ کر کہنے لگا کہ مجھے احساس ہو گیا ہے تم سارا دن کام کرتی رہتی ہو اور میں تمہیں پوچھتا تک نہیں ہوں آج میں نے فیصلہ کیا ہے کہ سارے کام میں کروں گا میں حیران ہو گئی تھی میں نے اس سے کہا کہ نہیں میں تمہاری بیوی ہوں اتنا تو میرا فرض بنتا ہے کہ میں گھر سنبھالوں لیکن شیدہ نہ مانا وہ اب گھر کے کام کرنے لگا تھا جیسے ہی رات ہوئی تو اس نے گرم گرم دودھ کا گلاس لیا اور میرے پاس آنے لگا تھا کہنے لگا یہ دودھ پی لو میں نے اس سے کہا کہ مجھے نہیں پینا لیکن وہ کہنے لگا کہ دیکھو زندگی میں پہلی دفعہ ایک شہر ہونے کے ناتے میں تمہیں یہ دی رہا ہوں اسے لی لو اس نے اتنا پیار سے کہا تھا کہ میں نے دودھ کا گلاس پکڑ لیا اس کے بعد مجھے ایسی خمار چڑھی کہ میں فوراں ہی سو گئی تھی اگلے روز میری جیسے ہی آنکھ کھلی تو یہ دیکھ کر میں حیران ہو گئی تھی کہ بارہ بچ رہے تھے زندگی میں پہلی دفعہ میں اتنا لیٹ اٹھی تھی میں حیران ہوتی تھی میں تڑپ کر اپنے بستر سے اٹھی لیکن شیدہ تو گھر پر ہی نہیں تھا شام کو جیسے ہی وہ آیا تو پہلے تو مجھے دیکھ کر اس کا رہنگ گڑ گیا تھا میں نے اس سے کہا میں زندگی میں پہلی دفعہ اتنا سوئی ہوں تو مجھے اٹھا کر چلے جاتے تو وہ آگے سے کہنے لگا مجھے لگا تم تھک گئی ہو اسی لئے میں نے تمہیں اٹھانا مناسب نہ سمجھا میں حیران ہو گئی تھی کیونکہ میں نے تو اس دن کوئی بھی کام نہیں کیا تھا پھر وہ اس طرح سے یہ بات کیوں کہہ رہا تھا اگلے روز بھی یہی ہوا تھا میں جب بھی کام کو ہاتھ لگانے لگتی تو شیدہ مجھے روک دیتا اور کہتا کہ یہ کام مت کرو پھر رات ہوتے ہوئے مجھے دودھ کا گلاس دے دیتا میں بھی زبردستی وہ دودھ پی کر سو جاتی تھی اسی طرح اگلے روز پھر سے میری اتنی لیٹ آنکھ کھلتی تھی لیکن مجھے اس بات پر بہت حیرانی ہوتی تھی کیونکہ میرا جسم تھکن سے ٹوٹ رہا ہوتا تھا مجھے اتنی تھکان ہو جاتی تھی سمجھ نہیں آتی تھی کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے یوں ہی پانچ دن گزر گئے تھے شیدہ میرے ساتھ یہی سب کرتا تھا وہ رات کو مجھے دودھ کا گلاس دیتا رہا تھا میں جیسے ہی پیتی تو مجھے نید آ جاتی میں ایک ہوڑے بیچ کر سو جاتی تھی لیکن ایک روز مجھے شک ہونے لگا تھا کیونکہ میرا وجود تھکن سے چوٹ رہا تھا اور شیدہ جو پہلے اتنے غصے میں ہوتا تھا لیکن اب وہ بہت پیار سے بات کرتا تھا یہ دیکھ کر مجھے شک ہونے لگا تھا اس روز میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں اس کے ہاتھ سے دودھ نہیں پیوں گی اور جیسے ہی وہ دودھ کا گلاس میرے پاس لے کر آئے گا تو میں وہ دودھ کا گلاس سائٹ پر رکھ دوں گی میں نے ایسے ہی کیا تھا جیسے ہی اس کا دھیان مجھ پر سے ہٹا تو میں نے فوراں گلاس تبدیل کر لیا تھا اس کو پتہ نہ چلا تب وہ ویسے ہی باہر چلا گیا تھا میں نے پھر سونے کی ایکٹنگ کی تھی لیکن یہ دیکھ کر میری روح لرز گئی تھی مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میرے ساتھ اتنا گناونا کھیل کھیلا جا رہا ہے کیونکہ شیطہ تو باہر چلا گیا تھا مگر اس کے بعد ایک فرد کمرے میں آیا تھا اندھیری کی ولے سے مجھے احساس نہیں ہو رہا تھا کہ وہ کون ہے لیکن اتنا ضرور جان گئی تھی کہ وہ شیطہ نہیں ہے میں حق کا بکہ ہو گئی تھی مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ میرے ساتھ کون ہے وہ میرے ساتھ بستر پر موجود تھا اس سے پہلے کہ وہ میرے قریب آتا میں نے پاس پڑا وہی شیشے کا گلاس اس کے سر پر دیمارا تھا اور اس کی چیخ پورے کمرے میں گنجی تھی جس کے ساتھ ہی وہ باہر نکل گیا تھا لیکن اس کے بعد کوئی بھی گھر نہیں آیا تھا میں بہت حیران ہو گئی تھی مجھے شیطے پر شک ہو گیا تھا اگلے روز جیسے ہی وہ گھر آیا تو میں اسے شک کی نظروں سے دیکھ رہی تھی پر وہ سمجھ نہ پایا وہ کہنے لگا تمہاری رات تو چیخ گزری ہے نا میں اس کی بات پر حیران ہو گئی تھی میں نے اس سے پوچھا کہ تم مجھ سے ایسا سوال کیوں کر رہے ہو شیطہ کہنے لگا میں رات کو تمہیں دودھ اسی لئے دیتا ہوں تاکہ تم سکون بھری نیند سو جاؤ میں نے اس کی بات سن کر اسے کہہ دیا کہ ہاں میں آج سکون والی نیند ہی سوئی تھی وہ خاموش ہو گیا تھا رات کو پھر سے وہ دودھ لے کر آیا لیکن اس بار میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں لائٹ بالکل بھی بند نہیں کروں گی وہ جیسے ہی روم کی لائٹ بند کرنے لگا تو میں نے اسے فوراں کہہ دیا کہ لائٹ بن نہ کرو آج میں لائٹ آن کر کے سونگی اس طرح میں نے اسے لائٹ آن کروائی اور وہ دودھ کا گلاس نیچے چھپا دیا تھا وہ باہر چلا گیا تھا آدھی رات کو مجھے پھر سے ایسا لگا جیسے کوئی روم میں موجود ہو وہ وجود میرے سامنے آ رہا تھا میں نے جھٹ سے اپنی آنکھیں کھولی اور سامنے اسے دیکھ کر میں حیران ہو گئی تھی مجھے سکتا تاری ہو گیا تھا وہ تو میرا پہلا شوہر تھا جو میرے قلیب آ رہا تھا اس کے ماتھے پر پٹی بندی ہوئی تھی مجھے دیکھ کر کہنے لگا آج تو تم میرے ہاتھوں سے بچنے والی نہیں تم نے کل جو مجھے درد دیا ہے نا آج میں اس کا حساب لے کر رہوں گا اسے اپنے اتنے قریب دیکھ کر میری روح کام گئی تھی میں نے شیدے کو بہت بلایا تھا لیکن اس نے میری آواز ہی نہ سنی نا جانے وہ کہاں چلا گیا تھا مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میرے ساتھ یہ سب ہوتا رہا ہے نا جانے میرے ساتھ اس ظالم شوہر نے کتنی دفعہ ایسی حرکت کی تھی میں بہت پریشان ہو گئی تھی اب میں بیپس محسوس کر رہی تھی اور وہ اپنا کام کر کے واپس سلا گیا تھا اگلے روز جیسے ہی شیدہ آیا تو مجھے اس سے گنا رہی تھی وہ مجھ سے پوچھنے لگا کہ تمہاری رات تو چھیک گزری ہے نا میں نے غصے میں آ کر اسے ایک زوردار تھپڑ مار دیا تھا اور اسے کہنے لگی کہ مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی میں تمہیں ایک بچہ سمجھتی تھی تمہیں اتنا معصوم سمجھتی تھی لیکن میں کہاں جانتی تھی کہ تم نے تو زمانہ چانچ لیا ہے تم اس قدر تیز نکلو گے تم یہ سب کرواتے رہے ہو شیدہ میری بات سن کر ہسنے لگا تھا لیکن اگلے ہی پل اس نے مجھے بازوں سے جنجوڑ کر غصے سے کہا کہ ہاں میں نے تمہارے ساتھ یہ سب کیا ہے میں تمہیں دودھ کا گلاس دیتا تھا جس میں بے ہوشی کی دبا ہوتی تھی اور جب وہ دودھ پی کر تم بے ہوش ہو جاتی تھی تو میں تمہارے ظالم شوہر کو تمہارے پاس بھیج دیتا تھا وہ مجھے پیسے دیتا تھا لیکن میں نے یہ سب کچھ تمہارے ساتھ ایک وجہ سے کیا ہے کیونکہ میں تم سے شدید نفرت کرتا ہوں میں اس کی بات سن کر حیران ہو گئی تھی میں اس سے کہنے لگی آج تک میں نے کسی کو بھی دکھ نہیں دیا ہے اور تم کہہ رہے ہو کہ تم مجھ سے نفرت کرتے ہو میں نے تمہارے ساتھ ایسا کیا کیا ہے جو تمہیں مجھ سے نفرت ہے تو وہ کہنے لگا تم نے میرے بچے کو مار دیا ہے تم میرے بچے کی قاتل ہو میں حیران ہو گئی تھی میں اس سے کہنے لگی شیدے تم ہوش میں تو ہوں تمہارا بچہ کہاں سے آ گیا تمہاری شادی تو ابھی مجھ سے ہوئی ہے کہنے لگا نہیں وہ میرا بچہ ہی تھا میں اسے اپنا بچہ ہی سمجھتا تھا وہ مجھ سے بہت چھوٹا تھا میں اس کا بہت خیال رکھا کرتا تھا لیکن اس روز تم نے ساری گولیاں اس بوری میں اتار دی تھی جس کے اندر وہ تھا میں سن کر حیران ہو گئی تھی میں ساری گیم سمجھ گئی تھی کیونکہ میرے ظالم شوہر نے شیدہ کو میرے خلاف کر دیا تھا میں اب سارا معاملہ سمجھ گئی تھی شیدہ مجھ سے کہنے لگا کہ ہاں میں نے اسی کے خاطر ہی تمہارے ساتھی سب کیا ہے تم نے میرے بچے کی جان لے لی تھی اسی وجہ سے میں نے افیصلہ کر دیا تھا کہ میں تم سے بدلہ لے کر رہوں گا اور اب میں اس سب لے چکا ہوں میں اس کی باتیں سن کر حیران ہو گئی تھی وہ مجھے چھوڑ کر جا چکا تھا اس نے مجھ سے یہ بھی کہہ دیا تھا کہ میں تمہیں کبھی طلاق نہیں دوں گا لیکن اگلے روز ہی میری طبیعت بہت خراب ہو گئی تھی اممہ میرے پاس آئیں تو کہنے لگی تم ٹھیک تو ہو نا میں اممہ کو کیا ہی بتاتی مجھے تو اممہ کو دیکھ کر وہ منظر یاد آ رہا تھا جب اممہ نے میرے ظالم شوہر کے ہاتھ سے وہ پیسے تھامے تھے میں جان گئی تھی کہ اممہ نے بھی یہ سب پیسوں کے خاطر کیا ہے اب اچانک میری طبیعت خراب ہو گئی تھی مجھے اپکائی آنے لگی تھی اممہ یہ دیکھ کر تو بہت خوش ہو گئی تھی کہنے لگی تھی مبارک ہو بچہ ہونے والا ہے لیکن دیکھنا تمہارا پہلا شوہر اس بچے کا پورا دھیان لکھے گا شیدہ تمہیں طلاق دے دے گا میں نے اممہ کو کہہ دیا تھا کہ شیدہ مجھے پوری زندگی طلاق نہیں دے گا اس نے تو مجھ سے بدلہ دیا ہے وہ مجھے چھوڑ کر چلا گیا ہے اور یہ بچہ شیدہ کا نہیں ہے یہ بچہ میرے پہلے شوہر کا ہے اممہ یہ سن کر حق کا بکہ ہو گئی تھی اممہ جھوٹ موٹ کے آنسو بھانے لگی تھی میں جان چکی تھی میں نے اممہ کو کہہ دیا تھا کہ اممہ مجھے تمہارے ساتھ بلکل نہیں چینہ کہنے کو تو تم میری ماں ہو لیکن تم نے میری عزت کا سعادہ کیا تھا اور اس شیدے نے میرا فائدہ اٹھایا تو تم تینوں نے ہی مجھے برباد کر کے رکھ دیا ہے اسی وجہ سے میں اپنی زندگی چینہ چاہتی ہوں اممہ میری بات سن کر حیران ہو گئی تھی میں نے اممہ کو کہہ دیا تھا کہ اممہ میری فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس روز میں نے دیکھ لیا تھا جب تم اس ظالم کے ہاتھ سے وہ پیسے تھام رہی تھی اممہ حیران ہو گئی تھی لیکن وہ کہنے لگی بیٹا مجھے معاف کر دو میں کیا کرتی اگر میں وہ سب نہ کرتی تو تمہارا وہ شوہر تمہاری جان لے لیتا اس نے تمہاری جان کا جہزہ دے کر مجھ سے یہ سب کروایا ہے میں حیران ہو گئی تھی میں نے اممہ کو کہا اممہ پہلے تو آپ اپنی جان کی بات کرتی تھی اور اب میری جان کی بات کر رہی ہیں یہ سب ماجرہ کیا ہے اممہ کہنے لگی اگر میں تم سے پہلے یہ بات کہتی کہ اس نے تمہاری جان کی دھمکی دی ہے تو تم کبھی بھی حلالہ نہ کرتی اسی وجہ سے میں نے اپنی جان کا کہا تھا کیونکہ میں جانتی تھی کہ تمہیں خود سے زیادہ مجھ سے پیار ہے میں یہ سنکہ زاروں قطار رونے لگی تھی میں نے اممہ کو گلے لگا لیا تھا لیکن میں جان گئی تھی کہ میرے اندر جو وجود پر رہا ہے مجھے اس کے لیے کچھ کرنا ہوگا ایسے ہاتھ پر ہاتھ دھرے نہیں بیٹھ سکتی تھی میں شہر چلی گئی تھی شہر میں میرے آس پاس کوئی بھی نہیں تھا میں کسی کو نہیں جانتی تھی میں نے ہی نہیں شہر آئی تھی جب اچانک میری دوستی ایک میم سے ہو گئی تھی وہ انجیو چلاتی تھی میری اس سے ملاقات ہوئی تو مجھے پتا چلا کہ وہ میم تو ہمارے گاؤں پر ہی کام کر رہی ہیں اور اس کا کام یہی ہے کہ وہ اس ظالم انسان کو سزا دے یہ دیکھ کر میں حیران ہو گئی تھی میں نے میڈم کو اپنی ساری داستان سنا دی تھی میڈم نے مجھے کہا تھا کہ میں پوری کوشش کروں گی کہ اس ظالم انسان کو سزا دلوا کر رہا ہوں اس نے ایک پلان بنایا تھا اور میں نے اس پلان پر کام کرنے کی پوری کوشش کی تھی وہ پلان ایسا تھا کہ مجھے دوبارہ سے اس کے پاس جانا پڑنا تھا اور میں نے یہ فیصلہ کر ہی لیا تھا میری امہ مجھے بار بار روکتی رہی تھی لیکن میں پھر سے اس کے پاس چلی گئی تھی میں اسے اپنے پیار کے جہاں سے میں پسانے لگی تھی وہ تو مرد تھا میرے بچے کا باپ تھا اسے اور کیا چاہیے تھا وہ میرا دیوانہ ہو ہی گیا تھا اسی طرح میں نے اسے اپنے پیار میں پورا پورا ڈبو دیا تھا جس کے فورا بعد ہی اس نے مجھ سے معافی مانگ لی تھی کہ مجھے معاف کر دو میں نے تمہارے ساتھ غلط کیا ہے میں نے اسے معاف تو کر دیا تھا لیکن اندر سے میں ہی جانتی تھی کہ میں کتنی کٹ رہی تھی میں اتنی مجبور تھی کہ میں یہ سب کرنے چاہ رہی تھی پر جیسے ہی میں اسے شہر لے کر آئی تو پولیس نے اسے پکڑ لیا تھا یہ سب دیکھ کر تو وہ مچھل گیا تھا وہ مجھے کہنے لگا تھا کہ میں تمہیں چھوڑوں کا نہیں تم نے مجھے دھوکہ دیا ہے لیکن دھوکہ تو اس نے ہم سب کو دیا تھا اسی طرح پولیس نے اسے پکڑ لیا تھا اور وہ جیل میں قائد ہو گیا تھا شیدہ اس روز میرے پاس آیا تھا وہ کہنے لگا کہ مجھے معاف کر دو میں نے تمہاری عزت برباد کر دی ہے لیکن میں نے اسے کبھی معاف نہیں کیا کیونکہ شیدے نے مجھ پر بھروسہ نہیں کیا تھا اسی طرح میں نے شیدے سے خدا لی لی تھی اب میں اپنے بچے کے ساتھ شہر میں ہی رہتی تھی میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں اپنے بچے کو ساری تعلیم دلواؤں گی اور اسے اچھے اور برے میں فرق سکھاؤں گی تاکہ کل کہ وہ اپنے باپ کی طرح نہ بن جائے لیکن میں نے یہ بھی فیصلہ کیا تھا کہ میں کبھی بھی اسے اس کے باپ کو نہیں بتاؤں گی اس کی ایک ہی پہچان ہوگی جو کہ اس کی ماں ہوگی اگر آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہے تو ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے گا اور ہاں اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کریں ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ اللہ حافظ